چیز تو یہ بتائیے گا کہ مطلب دنیا کئی اور چل رہی ہوتی ہے ہم کئی اور چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وار آن ٹیرر ہم نے نہیں لڑی یا مسئلہ مسائل نہیں ہوئے ہماری غلط پولیسیوں کا نتیجہ آتا ہے اور شاید ابھی بھی رہے گا لیکن کچھ ہم سیکھیں گے کچھ ہم سملیں گے ہم بھی یہ سنیں گے کہ ہاں جی ہم نے اپنا مشن جو ہے مون پہ بھیجنا ہے ہم نے یہ نہیں ٹیکنالوجی بنا لی ہم نے یہ چارجبل جو الیکٹریسٹی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں یا ہمارا جو گروت ریٹ ہے وہ چھے یا ساتھ پہ پہنچا اس طرح کی باتیں کہ یہ آپ کو نظر آتی ہے کہ ہم بھی سنیں گے یا یہی ہوگا کہ آج تین حملے ہو گئے آج چار ہو گئے آج پچاس لوگ مر گئے آج سو لوگ مر گئے یا یہی چلتا رہے ہیں ہاں بڑی دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کے پاس اور کچھ بتانے کو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کبھی وہ کیا کہتے ہیں سوچ سمجھ کے اپنی پالسیز کو مرتب نہیں کیا اور ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اگر اب نہ چلیں تو پھر جو پرابلم آج سے بیس سال پہلے تھے وہ بیس سال بعد اور زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں حل کرنا اور پاکستان کو اب یہ جو لیٹسٹ حکومت آئی ہے اور یہ بکتی صاحب کا جو بیان ہے رو کا یہ کام ہے تو ٹو ٹھنگز وی بود آرگیو پلیز گیو اس دہ ایویڈنس کریڈیبل ایویڈنس اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے تو آپ روک کیوں نہیں سکتے ٹھیک ہے اور یہی محل ایک مناسب طریقہ ہے کیونکہ الزام لگانا اور جب تک اس کا پروف نہ دیا جائے تو دونوں میں فرق ہے نا یہ بہت بڑا راؤ جو ہے شورب انڈیا اور کینیڈا کے درمیان بھی یہی ہے جو آگر الزام ہے تو اس کا پروف بھی دیجئے اور اگر پروف ہے تو اس کی رسپانسیبیلٹی پھر کسی طریقے سے اسٹیبلش ہو سکتی ہے مجھے یاد ہے پاکستان کے فائنینس منسٹر ہوتے تھے ایک دور میں ورل بینک کی طرف سے آئے تھے آہ شاہد جعوید برکی وہ اور میں کلیگ رہے ہیں آہ سنگاپور کے اندر انسٹیٹیوٹ آف ساؤت ایشن سٹیڈیز میں تو بتا رہے تھے کہ جب میں فائنینس منسٹر تھا پاکستان کا تو ایک کوئی ایسے ہی ٹیررزم کا کچھ ایکٹ ہوا تو کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا کے ذمعے لگا دیں تو وہ کہتے ہیں میں نے روکا کہ پلیس ڈونٹ ڈو ڈیٹ جب تک پروف نہیں ہمارے پاس ہوگا میں الزام نہیں لگانا چاہیے تو آج جب ہمارے وہ جو ہیں آہ ہوم منسٹر ہیں یا ڈیفنس منسٹر ہیں جو بھی ہیں ہوم منسٹر سب جی جی انہوں نے جب الزام لگایا تو مجھے شاہد جعوید برکی کی وہ باتیں میرے کان میں گنج رہی تھی کہ یار اوکے تو بیڈ اف انڈیا is doing it but where is the proof credible proof الزام is not proof اس طرح تو ساری دنیا کوئی بھی الزام ایک دوسرے پہ لگا دے we want proof اور that's it اور باقی جیسے آپ نے کہا ہے وہ تو کتنی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ان کی priorities جو ہیں وہ بالکل ہے ہی کوئی نہیں اسے کہتے ہیں ad hocism یعنی کہ ہر دن کے لیے یہ دیکھتے ہیں کیا اور ہے دنیا میں تو ایک بیان دے دیتے ہیں اور ایک اس کے اوپر کوئی policy کا اعلان کر دیتے ہیں بعد میں اس کی backing ہوگی یا نہیں ہوگی کوئی اسے پرسو کرے گا یا نہیں کرے گا اس کا کوئی بعد میں proof نہیں ملتا تو death is Pakistan's tragedy اچھے سر مطلب یہ جو الزام لگانے والا سلسلہ ہے جس وقت افغانستان کی طرف سے attacks ہوا کرتے تھے اور اشرف افغانی صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت یہ بات ہم بہت زیادہ سنتے تھے اب جب ٹی ٹی پی نے جو فرائیڈے کو یعنی انتیس سپٹیمبر کو بھی ایک بڑا حملہ کیا جوب میں بلوچستان کی علاقے ہیں جی اس کے بعد اس طرح کی باتیں تو ہم نہیں سنتے لیکن سرفراز بکتی صاحب کیونکہ یہ بلوچستان میں بھی ہوم منسٹر رہ چکے ہیں وہاں پہ بھی یہ کہانیاں ہمیں اس وقت بھی سناتے تھے آہ تری اور فور یرز تک یہی کہانیاں ہم نے ان سے سنی لیکن آن گراؤن کچھ نظر نہیں آیا اور اب یہ کپرل میں آگے کیر ٹھیکر بن گئے تو تب بھی یہ وہی پرانی کہانیاں وہی پرانا چورن اب میں کیسے یقین کرلوں اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ میں یہ مان جاؤں کہ اگر کچھ ہوا آپ کی اپنی نالائقیاں ہیں آپ کی انٹیلیجنس نہیں تھی یا نہیں ہے اس میں پخری سبزہ یا ڈاکٹر شاک صاحب کا کیا کس دور ہے آئی نو یہ اپنا اچھا ہے آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ پہلے سے بھی یہی عرکت کرتے رہے ہیں جے تو بات یہ کہ ایک تو یہ لوگ الیکٹڈ نہیں ہے دنیا کے اندر ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے اور آہ ان کو اگر انٹیرم گورنمنٹ یا کیر ٹیکر کیر ٹیکر جو بھی اس کا نام ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ اکومت ہے کس قسم کی اس کو فورن پالسی پہ اور ان باتوں پہ آہ بیان دینے کی بجائے جس کے لیے ان کو لائے گیا ہے کبھی محول ایسا ہو کہ ایک فیر این فری الیکشن ہوگا اس کے اندر میں یہ کہتا چلوں کہ فیر این فری الیکشن اگر پاکستان میں کبھی ہوگا تو اس میں ان کو کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا کہ عمران خان کو ایکسکلوڈ کرنے کی کیا بنیاد ہے اس الیکشن میں کیونکہ یہ چاہے آہ الیکشن کروائیں اور اگر لوگ نہیں مانیں گے تو وہ مصیبت ہو جائے گی میں کوئی عمران خان کا الیکشن میں حصہ لینے کے حق میں نہیں ہوں لیکن اس پہ کوئی پالسی بھی تو ہونی چاہیے نا تو یہ جو اگر انٹرم گورنمنٹ different it's name it has no کہ کہتے ہیں اپنی respectability کوئی نہیں ہے یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہכשہ جانتے ہیں یہ نومینیٹڈ سے لوگ ہیں اور یہ وہی چورن بیچ رہے ہیں جو ان کو کہا گیا ہے there's all right اچھا لوگ صاحب ایک چیز اور ہے اور وہ یہ ہے کہ اس طرح کی چترال میں ابھی مطلب سپٹیمبر کے مہینے میں سکھ سپٹیمبر کو حملہ ہوا اس کے بعد بھی ہم نے بہت سارے ایسے انسیڈنٹ دیکھے ہم الزام تراشی تو کر لیتے ہیں ہم کابل کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے اور ہے آپ روپتے نہیں ہیں جب طالبان سے پہلے حکومتی تو ہم تب یہی کرتے تھے پھر ہمارے پاس بچہ کچھا ہو جاتا ہے کہ رو جی کروا رہا ہے رو کیسے کروا رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا کیا جنہوں کی طرح اڑھ کے اور پھر یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور سارا کچھ کر کے نکل جاتے ہیں اس کے ساتھ ست سر ہمارے پرمینٹرز آپ ابھی امریکہ کے دورے پہ تھے یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے خطاب بھی کیا بہت ساری انہوں نے باتیں کی واپ ایک انٹرویو انہوں نے دیا ایٹی ایٹی وارڈ کہ مطلب اس کا کیا مطلب محلوم کہ اسرائیل سے اپنا کمپیرزن لوں یا چائنا کا بچہ لوں کیا لوں جب چائنا یہ کہے گا کہ پاکستان ہمارے لیے اتنا ہی عزیز ہے جتنا امریکہ کو اسرائیل ہے تو ہم اس بات کو ماننا ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے مجھے یاد ہے اگر آپ نے گیریزن سٹیٹ آلی میری کتاب دیکھی ہے تو اس میں بار بار سکسٹیز میں کہا گیا کہ وی آر دو موسٹ ایلائیڈ ایلائی آف دو یونائیڈ سیٹس آف امریکہ ہاں جی لیکن امریکنز نے کبھی اسے کنفرم نہیں کیا ہم اپنی طرف سے یہ راگ لابتے رہے اور امریکنز نے کبھی اس کو اس کورس میں حصانی لیا وہ ڈیوٹ نہیں بن سکا اب یہ چین کی طرف سے جو ان کا کلیم ہے وہ سب سے پہلے میں یہ پوچھتا ہوں آپ کہتے ہیں ہم اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہیں اور چائنہ جو ہے وہ ایک ایتھیسٹ آئیڈیالوجی کا سب سے ہے تو آپ کا اتنا کلوز رشتہ آئیڈیولوجکلی کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ واقعی اپنے آپ کو ایک اسلامک سٹیٹ کہتے ہیں تو ظاہر ہے یہ اسلامک سٹیٹ آلی بات بھی بکواس ہے کیونکہ یہ ایک پلوڈیکل سلوگن کے طور پہ ہر وہ چیز کر لیتے ہیں جس کا پوری امپلیکیشن پر یہ فالو نہیں کرتے پورٹی سیون میں پاکستان کو اس لیے امریکہ کے سامنے مارکٹ کیا گیا کہ we as a muslim nation would be ایتھیزم کے خلاف monotheسٹک ہمارا ریلیجن ہے یہ ہے وہ ہے بعد میں ہم چائنہ کے بن گئے ہیں سب سے عزیز self proclaimed when the chinese say this then it would be interesting to know میرے خیال سے چائنیز کبھی اس قسم کا بیان دینے سے grace ہی کریں گے ہمارے claim جو ہیں بے معنی ہوتے ہیں بالکل اچھا سر ساتھ میں ایک اور کبر بھی بہت گرم ہے آج کل پاکستان میں کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل آپس میں ان کی قربتیں بہت بڑھ رہی ہیں دوستی ہو رہی ہیں اور آپس میں ہو سکتا ہے کہ ہم مطلب coming days میں ہم یہ دیکھیں کہ ریات کے اندر ہوتل عویر کے اندر ایک دوسرے کہیں بیسیز بھی کھول جائیں سارا کچھ اچھا سر ایسے میں پاکستان میں ایک بازار گرم ہے جی ہم تو نہیں تسلیم کرنے دیں گے اور یہ نہیں کریں گے عربوں کی اپنی policy ہماری پاکستان ایسا ہے پھر ہم نے 1967 میں جو عرب اسرائیل war ہوئی تھی اس میں ہم نے واقعیدہ ساتھ دیا اس طرح کیوں اور بہت ساری چیزوں میں ہم ان کے ساتھ کڑے رہے جب ان کی آپس میں صلاح ہو گئی پھر ہم کہاں پہ کڑے ہوں گے میاں بی بی رازی تو کیا کرے گا کازی والی بات ہے بھئی تم کون ہوتے ہو کہ ان کے اگر agreement ہوتی ہے اور میں نے آج دیکھا سعودی ریبیا نے ایک condition لگائی ہے کہ two state formula بھی جو ہے نا وہ اسرائیل مانے اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر تو کوئی problem رہتے ہی نہیں تو پاکستان کا یہ کہنا کہ ہم نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ وقت they will change overnight جب دیکھا کہ سعودی ریبیا اور باقی عرب اسرائیل کے ساتھ normalization کر رہے ہیں اور دوستی کر رہے ہیں اور نیتن یاہو کا تو بہت بڑا بیان ہے کہ یہ تاریخ میں ایک بہت بڑا change آ رہا ہے تو اسرائیل تو اس کو بہت بڑے level پہ لے رہا ہے اور سعودی امریکہ نے کہا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ an attack on سعودی ریبیا is like an attack on the United States تو یہ مزہ آیا ہے نا کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے تو پاکستان کے مطلق جب چاہنا کہے گا تو ہم دیکھ لیں گے پاکستان کے یہ وہ کیا کہتے ہیں one sided ہمارا عشق ہوتا ہے ہمارے ویسے سکولوں جو محلوں میں اس کے جس طرح ہوتے ہیں ویسے ہی پاکستان کی بیانات ہوتے ہیں بلکل صحیح سر سر اس کے ساتھ ایک چیز تو ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ ہمارے اس ریجن میں ساؤت ایشیا میں افغانستان ہے ایران ہے ہم ہے بنگلہ دیش نیپال بھوٹان اور ہندوستان ہندوستان کے ساتھ کینیڈا کا ابھی ہم نے دیکھا کانٹریکٹ کیریٹ ہوا کافی بڑے لیول پر کیونکہ پرائم منسٹر آف کینیڈا نے فلور آف دی ہاؤس سٹیٹمنٹ دیا لیکن ابھی دس روزہ دورہ کر رہے ہیں ڈاکٹر جیشنکر صاحب وہاں پہ جا کے وہ بڑے جسے کہتے کہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپنا مدہ جا کے وہاں پہ پیش کر رہے ہیں یعنی کسی دوسرے ملک میں جو دنیا کا اس وقت بھی سپر پاور ہے اور سب کو پتا ہے کہ کینیڈا کے ساتھ نہ صرف نیبرنگ کنٹری بلکہ اس کا ایک بڑا کلوز پارٹر بھی ہے ہم کیا مطلب ہم ایسی چیز کیوں نہیں کر سکے چہتر ستہتر سالوں میں جو اندوستان کر گیا نہیں اس کی تو پوری ہے ہسٹری یہ ہے کہ انڈیا نے اپنی فورن پالسی کو کبھی مارکٹ کے اندر نہیں بیچا ہم نے جو ہم نے شروعی ایسے کیا تھا کہ ہم روس کے خلاف سوویٹ یونین اور کومنزم کے خلاف پرنٹ لائٹ سٹیٹ ہوں گے ویسٹرن انٹرس کو کے مطابق تو ہماری تو کبھی وہ کیا کہتے ہیں ایک انڈی پینڈن فورن پالسی ہوئی نہیں ہم تو مارکٹ دیکھتے ہیں جہاں جو دام دیتے ہیں اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو نتنگ ویری سرپرائزنگ اور جیش ہنکر کے میں نے بھی فالو کر رہا ہوں انہیں تو دیٹ وز انٹرسٹنگ آئی وز امپریسٹ کہ انہوں نے جو بیان دیئے ہیں وہ خاصے ایک ان کا کہنا ہے کہ بھئی دیکھیں یورپ ہی نہیں جو دنیا کو بتائے کہ کیا کرنا چاہیے رول جو بنیں گے وہ ساروں کے لیے ایکول ہوں گے اس میں میں سمجھتا ہوں آئی ویڈ انڈین فورن نیسٹر ٹھیک ہے نا جی جی کیونکہ دیکھیں آہ امریکہ جو اپنا اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی بات کو نہیں مانتے اور اس کے لیے وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جی تو ہو گیوز اپ دی امریکنز دو رائیٹ دو رائیٹ دو دو دیٹ صدام حسین پہ جو حملہ ہے وہ بلکل ایک جھوڑ کی بنیاد پہ تھا اور اس کے لیے انہوں نے ایک ملین آہ اراقی مار دیئے تھے بلکل ہاں جی بلکل تو آہ اب باقی دنیا جو ہے وہ وہ والا دور نہیں نہ رہا کہ یہ جو ہے ویسٹرن آہ پاورز جو ہیں وہ جو چھائیں دنیا سے کروالیں پہلے بھی انڈیا ریزسٹ کرتا رہا ہے اب وہ کھل کے اس بات کو کر رہے ہیں تو یہ تو ایک اچھا ٹرینڈ ایمیس ہوئی تو اچھا جو سب ایک چیز اور ہے کہ آہ ویسٹرن پاور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا بلکل انفینس رہا ہے امریکہ کا بھی رہا ہے ویسٹرن ورٹ کا بھی رہا ہے باقی دنیا کے اوپر اور خاص طور پر ایشن کنٹریز میں تو بہت زیادہ رہا ہے پاکستان تو جیسے بھی کہیں لیکن پاکستان اس کا شکار رہا ہے بہت زیادہ لیکن ہندوستان پہلے شاید دبے الفاظ میں ریزسٹ کرتا تھا اب اوپن لی کرتا ہے تو دو یو اگری کہ اب امریکہ کو یا ویسٹرن پاورز کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ایسا بھی کوئی اب ایک مطلب جسے وہ تو ترڈ ورٹ کنٹری کہا کرتے تھے لیکن آج تو وہ ترڈ ورٹ کنٹری نہیں ہے نہ مجھے سے کہتے ہیں کہ دولپنگ کنٹری کے ساتھ وہ کڑا ہوتا ہے جی ٹوانٹی کا ممبر ہے بہت ساری ایسے سائنز ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت اوپر آیا ہے بات یہ ہے کہ واقعی ویسٹرن پاورز کو کتن اچھا نہیں لگتا ہوگا کہ جو انڈیانز جو ہے فورن مسٹر یا وہ حکومت جو ہے وہ انڈیپینڈن لائن لے رہی ہے اور وہ لائن نہیں لے رہی جو وہ ویسٹرن پاورز آتے ہیں لیکن وہ کر کیا سکتے ہیں دنیا کے اندر جس طرح چائنہ کو اب ان کے لئے مسئیبت بن گئی ہے وہ کیا انڈیا کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے دیں ہاتھ سے جانے دین پورنن بیسٹر کی ان باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا دل سے وہ بلکل خوش نہیں ہے یہ میں مجھے سمجھاتی پھر اس طرح کی چیزیں ہندوستان یہ بھی زور لگا رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو امریکہ میں یا کینیڈا میں یا 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 یوکے میں خالستان مومنٹ کو سپورٹ کرتے والے لوگ ہیں ان کو کوئی توڑا سا کسی سرکل میں لائے جائے وہ لوگ ان کو کابو کر لیں روکیں تو یہ پاسبل ہے آپ کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ سیڈن جیسے کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس اس طرح کی چیزوں کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے تو اس طرح کا لگتے آپ کہ انڈیا اتنا انفلوینس کر سکتا ہے ورڈ کو کوشش تو انڈیا کی ہے اس کا دیکھتے ہیں اثر کیا ہوتا ہے کیونکہ خالستان مومنٹ جو ہے وہ فیڈم آف سپیچ کا ایک ہے یا میسیوز ہے اس کا جس پہ بیعث ہو رہی ہے کی بات دنیا میں مانی جاتی یا نہیں مانی جاتی لیکن فرینڈلی کنٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اس قسم کی آہ آرگنیزیشنز کو جو کسی ملک کی سیکیورٹی کو آہ نقصان پچھا رہی ہوں ان کو آہ انکریج تو نہیں نہ کرتی ان کو روک کے رکھتی ہیں تو دیکھتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ انڈینز کتنے کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے اندر کیونکہ انڈیا کو بھی اپنی امپورٹنس دنیا میں نظر آ رہی ہے نا اور یہ خالستان بومنٹ سب سے پہلے تو لیٹ می سی کہ کامیاب ہونے کے لیے اور اس سے یہی ہوگا کہ کہ تیررزم کے کچھ اور دو تین ایک ہوں گے اور یہ ہوا نہیں کہ یہ خالستانی کبھی بھی کچھ انڈیا کے خلاف کامیاب ہو جائیں ایک ملک بنانے کے اندر ایک ملک بنانے کے اندر اس کو کسی طریقے سے تو مثلا فریڈم آف سپیچ جو ہے نا جہاں میں سوڈن میں رہتا ہوں یعنی میں یہاں رہ کے کسی ایک کمیونٹی ریلیجس کمیونٹی یا ایک ایتھرک کمیونٹی کے خلاف نفرت نہیں پھیلا سکتا اسے کہا جاتا ہے کہ ایک گروپ آف پیپل اور وہ قانون کے خلاف ہے تو اگر یہ چیزیں اس قسم کے ضد میں آجائیں کہ ایک ملک کی جو ہے یونٹی کے خلاف انٹیگریٹ کے خلاف یہ مومنٹس ہیں تو اس کو قرب کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے آف ٹھال یو این چارٹر کے اندر سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ملکوں کی تیریٹوریل انٹیگریٹی گیرنٹیڈ ہے سمجھ گئے آپ اور رائٹ آف سیل ڈی ٹھال نائنٹین سکسٹی ٹو کے بعد کوئی آٹومیٹ رائٹ نہیں ہے کہ آپ یہ انووک کر کے ملکوں کو جو اگزیسٹ کر رہے ہیں ان کو توڑنا شروع کر دیں سو انٹرنیسٹل لو آ آلدھو نوٹ ویری کلیر بٹ پریکٹس یہ ہی ہے کہ ایک ملک کی ٹیرٹری کو بہار سے یا کسی بھی طریقے سے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا سو لیٹس سی کہ کیا رزل نکلتا ہے اس کا بٹ انڈیان اگر ہم آپ کے فرینڈلی ملک ہیں تو ہمارے خلاف اس قسم کا پروپوگینڈا کیوں آپ برداشت کرتے ہیں تو آپ اپنے فریڈم آف سپیچ والے ایشو کو دوبارہ کنسیڈر کریں گے محل انڈیانز آر ٹرائنگ ٹو پریزینٹ ڈس پوائنٹ آف ایو آج سر لاسٹ پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ انتھنی بلینکن کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی اس کے علاوہ ان کے سٹیٹمنٹ سم نے سنیں تو انہوں نے کہا ویسٹ کے ڈبل سٹینڈر کے اوپر انہوں نے بڑی بات کہ کچھ چیزیں جب آپ کے فیور میں ہوتی ہے تو فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپیشن ہے لیکن اگر آپ کے گینز ٹھو ہوتی ہے تو وہ پھر ٹرررزم ہو سکتا ایسا لیکن جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے یہاں پہ میں نے نہیں دیکھا کہیں بحث ہوئی ہو سویڈن کے اندر سب جو ہیں اس ڈیبیٹ میں جو حصہ لیتے ہیں وہ سارے ایک ہی کنکلوین پہ پہنچتے ہیں کہ ہم نے یوکرین کو اور سے اور ملٹری ایڈ دینی ہے اس جنگ کو پرولانگ کرنے بھئی کیا آپ واقعی روس کو جنگ کے میدان میں ہرا سکتے ہیں جہاں ان کے پاس چھے ہزار نیوکلر ویپنز ہیں اور یہ امریکہ کے اندر وہ جو ہیں بہت مشہور ایکانومسٹ جیفری سخس انہوں نے بھی یہ سی بات کو کہا ہے اور امریکہ جو ہے یہ ایڈوینچریزم کے اندر انبولڈ ہے لیکن یہ وہ آوازیں ہیں جو آپ کو ڈیبیٹ کے اندر نہیں سننے کوئیں گی تو بغیر یعنی بغیر اس کو لیگلی ممنوع کرنے کے ڈیبیٹ کے اندر ان کا آوازی کوئی نہیں سنائی دیتی تو ویسٹل پاورز اس کے سمجھ دبل سٹینڈرڈ تو استعمال بہت کرتے ہیں جب انہیں سوٹ کرتا تو دوسری سائی کا پوائنٹ آو ویو وہ سنتی نہیں ہے لیکن کیا ویسٹ افورڈ کر سکتا ہے کہ انڈیا کے خلاف وہ ایک خالستان مومنٹ کو زیادہ ترجی دیں that i don't think so کیونکہ مارکٹ کا انٹرسٹ یہ سارا انٹرسٹ اور انڈیا کو ایک ڈیموکرائٹک سیکلر آلٹرنٹیو کے طور پہ دیکھنا بھی ان کے انٹرسٹ میں ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکنز اور کچھ ویسٹرن پاورز انڈیا کی جو ہے نا ہندو نیشنلزم کے خلاف تھوڑی سی ان کی کوئی رائے ہے ہو سکتا ہے وہ اس سینگل سے بھی پرابلم ہوتا جا رہا ہے ان کے ویلیوز کے مطابق یہ اس قسم کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں تو میں نے کہا اس کا بھی ذکر کر دیا رہے بلکل صحیح ہے اور یقید یہ والی بات بڑی امپورٹن ہے اس طرح کی چیزیں جو ان کو لگتا ہے کہ کسی کنٹری کے لیے ان کی ارم پویسٹنگ کے لیے استعمال کی جائے تو وہ ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے بہت زیادہ اس کا پرچار کیا جاتا ہے بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اس وقت کیا ریسٹرن ورڈ یہ اپورٹ کر سکتی ہے کہ وہ ہندوستان کے خلاف یا پھر چائنہ کے خلاف کوئی اس قسم کا سٹینڈ لے سکے یا جس طرح رشیہ کے خلاف وہ کڑے ہوئے تو یہ تینوں وہ کنٹریز ہے کہ اگر یہ تینوں آپس مل جاتی ہے تو میرے خیال میں آدھے سے زیادہ دنیا پھر یہی بن جاتی ہے بہت زیادہ دنیا اور میں نے دیکھا کئی ایفریکن لیڈرز نے نہیں تھرڈ ورلڈ کے لیڈرز نے ایشین اور ایفریکن لیڈرز نے سری لنکا کے حکومت نے اور میں نے چند ایفریکن ملکوں کو بھی دیکھا ہے وہ انڈیا کی سپورٹ میں آئے ہیں بلکل صحیح یعنی اس سے سارے ایشو کے اوپر تو یہ بھی ہے کہ آئے ہیں تو اٹھنے ہی ہے نا وہ پرانا نظام جو تھا گیسٹن پاورز کا کہ جو حکم چل جائے وہ اس طرح نہیں ہے اس میں چائنا کی رائز ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور آئرون آئرونی یہ ہے کہ چائنا کو بنانے کے اندر امریکہ نے پورا چائنا کی جو ڈیویلپمنٹ ہے ٹیکنالوجی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور باقی چیزوں میں وہ اتنی زیادہ آڈوانس ہے کہ یہ فرق ہوتے ہوئے بھی